کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسپیٹری ایٹس پہ کس طریقے سے بلکل فری کوئی ایڈ اپنا دے سکتے ہیں چاہے آپ کوئی جاب آفر کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ اپنا روم جو ہے وہ رینڈ پہ دینا چاہتے ہیں کوئی اپارٹمنٹ ایڈ پہ دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ اپنا ایڈ جو ہے ایکسپیٹری ایٹس پہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ بلکل فری کس طریقے سے دیں گے تو چلیں دوستو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم بروزر کو اوپن کر لیں گے جو بھی بروزر آپ یوز کرتے ہیں وہ اوپن کر کے تو اس میں آپ نے ویب سیٹ ایکسپیٹری ایٹس کی اوپن کر لینی ہے www.expatriates.com آپ نے لکھنا ہے آپ کو یہ سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ ویب سیٹ جو ہے یہ اوپن کر لینی ہے یہ جیسے ہی اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو تین لائنیں یعنی کہ منیو کا بٹن نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنی ہے یہ لیف سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کر کے پلیس اے ایڈ آپ نے پلیس اے ایڈ پہ کلک کر دینی ہے تو جب دوستو آپ پلیس اے ایڈ پہ کلک کریں گے تو آپ نے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے create اکاؤنٹ پہ کلک کر کے تو جب آپ create اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس اور اپنا پاسورد دے کے تو آپ نے اس کا اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ سمپلی اس میں لاغن ہو جائیں گے اگر آپ کا پہلے سے اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے اپنے ایمیل ایڈریس سے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس لکھے تو آپ نے اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے بہت ایزی ہے ایمیل ایڈریس لکھیں گے امبائل نمبر لکھے تو آپ اس کا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو میرا اس میں آر ایڈی اکاؤنٹ ہے تو میں سمپلی اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسورد لکھے تو اس میں سب سے پہلے لاغ ان ہو جاؤں گا تو جیسے ہی میں نے ایڈ پلیس پہ کلک کیا اس کے بعد اس نے مجھے بولا اپنا ایمیل اڈریس اور پاسورڈ لکھیں تو میں نے ایمیل اڈریس اور پاسورڈ لکھ کے تو سائن ان پہ کلک کرنا ہے سائن ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اب یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے اب آپ نے کیٹیگری چوز کرنی ہے کہ آپ کون سا ایڈ جو ہے وہ پلیس کرنا چاہتے ہیں کوئی جاب آفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی جو ہاؤس ہے وہ رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا ٹاپک ہے آپ اس کے مطابق یہاں سے چوز کر لیں گے تو میں ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ رینٹ پہ دینا چاہتا ہوں تو میں اس کے مطابق ہاؤسنگ میں سے یہ ایم آفرنگ ہاؤسنگ جو ہے اس پہ فرسٹ والے پہ کلک کر لوں گا تو جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو اس میں مجھے کیٹیگریز مل جائیں گی تو ان میں سے پھر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے میں فرسٹ والے کر لوں گا کہ آئی ایم آفرنگ اے ہاؤس اور اپارٹمنٹ تو اس پہ میں کلک کر لوں گا بلکل یہی طریقہ ہے اگر آپ جاب بھی آفر کرنا چاہتے ہیں سب کے لیے تو اس کے بعد یہ اپشن دے گا یہاں لوکیشن میں سے سیٹی اور کنٹری میں سے میں کون سے سیٹی میں ہوں کنٹری کے کون سے سیٹی میں ہوں یعنی کہ یہ آفر کر رہا ہوں تو میں سعودی وی بی آر میں سے جبیل کو سلیکٹ کر لوں گا کیونکہ میں جبیل میں یہ آفر کر رہا ہوں اس کے بعد ادر لوکیشن آپ جہاں پہ یہ آفر کر رہے ہیں اس کے ارد گرد تھوڑا ایریے کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے اگر یہ اپارٹمنٹ ہے تو اس کی لوکیشن کیا ہے تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں یہاں پہ منشن کر دیتا ہوں کہ یہ جس جگہاں پہ میرا اپارٹمنٹ ہے جو میں رنٹ پہ دینا چاہتا ہوں اس کی لوکیشن کیا ہے تو آپ نے لوکیشن تھوڑی اچھے سے لکھنی ہے اگر آپ اپارٹمنٹ کا کر رہے ہیں تو یہ لکھنے کے بعد میں اس کو نیکسٹ کر دوں گا جب دوستو اس کو نیکسٹ کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا آپ پوسٹنگ ٹائٹل یعنی کہ آپ جو چیز جس چیز کا آپ ایڈ دے رہے ہیں اس کا مین ٹائٹل کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں اس کا مین ٹائٹل لکھ لینا ہے میں مین ٹائٹل میں لکھ لیتا ہوں ٹو رومز ہال کچن فیملی اپارٹمنٹ فار رنٹ اس کے بعد پرائس آپ نے لکھنی ہے کہ اس کی کیا پرائس ہے جو بھی آپ ایڈ پلیس کر رہے ہیں یعنی کہ جو آپ اپارٹمنٹ رنٹ پہ دے رہے ہیں اس کی کیا پرائس ہے اس کے بعد یہ منتلی پیمنٹ کرنی ہے یا پھر ویکلی یا کیسے وہ بھی چوز کرنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ سے آئے گا کچھنے ہیں اپارٹمنٹ کتنے ہیں بیڈروم کتنے ہیں تو میں نے ڈو بیڈروم سلائڈ کر لیے اس کے بعد دوستو کونٹیکٹ نمبر تو کونٹیکٹ نمبر میں آپ نے اپنا نمبر جو ہے وہ دے دینا ہے کہ آپ سے کس نمبر پہ رابطہ کیا جائے یہاں پہ آپ نے کونٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اپنا دے لینا ہے تو دوستو کونٹیکٹ نمبر جب آپ دے لیں گے اس کے بعد آ جائے گا نیچے دسکرپشن تو اب ڈسکرپشن میں آپ نے ڈیٹیل لکھ دینی ہے جو بھی آپ کو بہتر لگتی ہے جو آپ نے لکھنی ہے اس میں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں لکھ لیتا ہوں فیملی اپارٹمنٹ ہے تو بیڈرومز کیچن اس کے بعد باتھ روم حال یعنی کہ جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہے آپ کے ایڈ کی وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے ساری دوستو ڈیٹیل لکھنے کے بعد نیچے آئے گا اپلوڈ ایمیج یعنی کہ آپ اس کے بارے میں کوئی پکچرز وغیرہ ساتھ شو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ اپنی مرضی سے اگر کرنا چاہتے ہیں یہ جو چوز فائل لکھا ہو ہے یہاں پہ کلک کر کے تو آپ پکچرز جو ہیں وہ ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پبلش پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ نے پبلش پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا ایڈ جو ہے یہ پلیس ہو جائے گا لیکن پلیس ہو گیا لیے ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا وہ بہت رہا ہے کہ آپ ایمیل ایڈریس میں جائیں اور ایمیل میں آپ کو ایک لنک دیا ہوا ہوگا اس لنک پہ کلک کر کے تو آپ اپنے ایڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے تو ہم اپنے ایمیل ایڈریس میں چلے جاتے ہیں ایمیل میں جب ہم جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کو ایمیل میں ہم ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں میل آئی ہوئی ہے اب اس میل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس لنک پہ کلک کر کے اپنے ایڈ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں تو ہم نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم اس لنک پہ کلک کریں گے یہ کسی بروزر میں اوپن کرے گا تو بروزر میں اوپن ہونے کے بعد یہ ہمارا ایڈ جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پھر تقریباً دو یا تین گھنٹے کے اندر اندر یہ پبلش ہو جائے گا اور ہمیں اس ریب سیٹ پہ نظر آئے گا امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی کہیں پہ پرابلم ہو رہی ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کا ویڈیو کیسی لگی وہ بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ